اسلام علیکم اہمانیت اللہ سب مہمانوں کی خدمت میں مہمود بہنہ آتا آپ اگر تم کہتے ہو سب کو اور سید کاشیت سچاد کو مبارک پر پیش کرتی ہوں آج کے جوگرام کے رقائد کے لیے بھی کیونکہ حاضرین کبھی تک انتظار ہے بہرحال ہم لوگ قوالیٹی دیکھتے ہیں کانٹرینی دیکھتے ہیں تو کہنا جی چاہوں گی کہ یہ قرامت ہے کیسی جا مولا ہر بھی یہ کس جہاں سے آتے ہیں کیا انہیں وقت جلد دیتا ہے یا کہ یہ آسمان سے آتے ہیں تو کریٹیو رائٹنگ ورکشاپ ہو رہی ہے اس کے لیے ابھی پوچھا گیا تھا کہ کاشی بتائیں گے کہ سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہو کی ہے میرے ہر سب سے پہلے پینلو پیپر کی ضرورت ہو کی ہے سب سے پہلے اپنی زبان پتھما صاحبور چائی اور پینلو پیپر کے بعد یہ چاہیے کہ آپ تھوڑے سے تخیلاتی ذہن کو رکھتی ہوں آپ کا جو تخلیق کا عمل ہے وہ آپ کے اندر اللہ تعالی نے اس کو رکھا ہو اس کے مرائے تو موکن نہیں ہے برحل کوشش سے سب کچھ بن جاتے آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائے کہتے ہیں بیٹے تم ڈاکٹر بن جانا تم انجینئر بن جانا تم بڑے بڑے اوڈے جو ماں کی نصر میں ہوتے ہیں یا وادن کی نصر میں ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ بیٹے یا بیٹی تم رائٹر بھی بن جانا تو یہ کیونکہ یہ بننا بہت مشکل ہے حقیقتا یہ کچھ نہ کچھ اندر ضرور ہوتا ہے بچہ زمانہ بہت بڑا استاد ہے زمانہ بھی سکھا دیتا ہے زمانہ سکھا دیتا ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے اردار تھوڑی سی بھی صلاحیت ہو تو اس کو اجادت کیا جا سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا اور پھر دوسرا ماحول جو ہے وہ بہت احمید رکھتا ہے کہ جس ماحول میں آپ پروش پاتے ہیں اور جس ماحول سے آپ آتے ہیں اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے جیسے کہ میری بہن جو تھی وہ ناورست تھی اور میرے بارد صاحب نے چھوڑی سی دھمیر لائبلی بنائیم تھی تو جب ایڈز کلاس کے اگزیم ہوئے تو چھوڑیاں تھی تو میں نے پھر اس میں ٹائم فاس کے لیے ٹائم فاس تو نہیں کہہ سکتی لیکن یہ ہے کہ کچھ اندر پہلے بھی تھا زرور تو میں نے ساہر لڑی حانوی کو پڑھا فیس کو پڑھا اس کے ساتھ ساتھ احمد فراز کو پڑھا تو مجھے جو لگا حاصل تو فیس کو پڑھ کے مجھے جو لگا کہ میں بھی ایسا ہی کچھ کہہ سکتی ہوں ایک اندر عجیب سی بے چینی اور بے قراری سی محسوس ہوئی تو جب میں نے کچھ لکھا پہلے میں نے ان کی کتاب آگے رکھی پھر بہت اپنے آپ کو بے چین محسوس کیا تو کوشش کی کہ میں ان جیسا لکھ سکوں تو جو میری پہلی چیزیں آئیں گیارہ سار کی عمر میں وہ بہت ساری چھاپ جو تھی ان کے اوپر جناب فیض امر فیض کی تھی اور گیارہ سار کی عمر میں چھوکے سے دھن سے تو اجازت ملی نہیں تھی تو میں نے حباروں میں بھیجنا شروع کر دیا تو ایک دن کوئی پکوڑے لے کے آیا تو اس کے اوپر میں تہلیب تھی تو میں نے پکوڑے جلدی سے زمین پر پھینگ دیئے اور تہلیب دے کے سب دھایوالوں کو دکھائی بارہل تھوڑی سی اپریسیشن دیلی تھوڑی سی دار بھی پڑی کہ تم اس طرح کی شائل کر رہی ہو تو بہت سورت شائلی کو خواتف کے لیے اس زمانے میں کہ میں کوئی طرح موزز کامل نہیں تھا سمجھا جاتا اور حاصل طور پر جو بلان کرتے ہوں انڈسٹریل فیملی سے ان کے لیے بارہ سورت کیونکہ اور رائٹر دھر میں موجود تھے تو اس لیے کافی ہوسلا آسائی بھی تو میں یہ نہیں چاہوں گی کہ اگر آپ میں یہ کیرا موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کچھ لکھنے تو وقت کی اور حالات کی اور زمانے کی پرواہ کی بغیر آپ لکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی مہربانی نے اور آپ جیسی مہربانوں نے دونوں دونوں ہاتھوں سے دیا اور سترہ سار کی اومن میں میری پہلی کتاب آ چکی جو کہ میرے شوہر نے چھتنے نہیں دی اس وقت وہ میرے مجھے تک تھے ابھی شاید باہر گئے ہیں یہ کہنے لگے یہ کیا کر رہی ہو یہ سرپورٹ ہے اور یہاں پر تم کتاب لکھ لوگی تو میرا لیے بڑے مشکل ہو جائے گی اور میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں تو میرا یہ بادہ ہے کہ میں شادی کے بعد وہ پہلی کتاب لے بچوں سمیت تو وہ پھر جو ہوا کہ وہ بادہ انہوں نے شادی کے ساتھ ساتھ کے بعد وفا کیا برحل کیا تو وہ پہلی کتاب لے تین بچوں سمیت منظرے آپ پر ہے تو بہت سورت وہ سرسلا بھی تک آپ سب کی وجہ سے جاری ہو ساری ہیں کیونکہ اگر آپ میری چیزیں پڑھیں مجھے اگر آپ اپریشید نہ کرتے اور حالات اور وقت ساتھ کرنا ہوتا دھرولے میرے اس پر نہ ہوتے تو میں شاید آر جہاں پر آپ سے کچھ بھی نہ کہہ سکتی تو بس انہیں انفاظ کے ساتھ آپ سے رخ سکت جاؤں گی جی بھرکے لکھئے خوب لکھئے یہی آپ کی پہچان ہے ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے جو حرف ہیں وہ پیچھے لجائیں شیئے سنائے ہم تو سنائے ہیں ایک دم سے آپ نے وہ نشانت ساتھ دیا ہے بطن ایک ایسا درد جگر میں جگا دیا اس نے مجھے تراش کے ہیرہ بنا دیا اور ہر ایک ذہن چمکتا ہے مستیارینا چرا ہم میرے بطن کو بنا دیا شکریہ šی لئی ہم 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 شکریہ